اسلام علیکم ہاں جی دوستو کیا حال ہے اگر آپ اپنے مرچ کے پودے کی اچھی گروت چاہتے ہیں اسے لش گرین خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور اسے اچھی فروٹنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کو کچھ ٹپس بتائیں گے اور ایک فرٹی لائزر بھی بتائیں گے جسے تیار کرنا بہت ہی آسان ہے تو اگر آپ کے چلی پلانٹ کے پتے پیلے پڑ رہے ہیں پودے کمزور ہیں صحت مند نہیں ہیں تو یہ خاد جالنے کے بعد آپ کے پلانٹ بھرپور گروت کریں گے اور آپ ان سے دیروں مرچیں بھی حاصل کر سکیں گے تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس دفعہ جون کے مہینے میں کافی شدید گرمی پڑی جس کی وجہ سے ہمارے پودے سٹریس میں چلے گئے اور ان کی گروت بھی رک گئی لیکن اپ اکثر علاقوں میں مونسون کا موسم شروع ہو چکا ہے مونسون کی بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے اور ٹیمپریچر بھی کم ہو گیا ہے ہوا میں نمی بھی بڑھ گئی ہے اور ہمارے پلانٹس سٹریس سے باہر آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہمارے مرٹ کے پلانٹس پر فلاورنگ بھی شروع ہو گئی ہے جیسے یہ آپ کو میرے پلانٹ پر نظر آ رہی ہے تو اس موسم میں جیسے ہی فلاورنگ شروع ہو پودے کے پانی کا خاص خیار رکھیں بس کی گملے میں ہلکی سی نمی برقرار رہنے چاہیے نہ کہ آپ کے گملے میں پانی کھڑا ہو جائے کیونکہ برسات میں پلانٹس کی پانی کی ضرورت 75% تک کم ہو جاتی ہے تو آپ کے پلانٹس جیسے ہی فلاورنگ پر آئیں ان کو پانی بڑی احتیاط سے دیں زیادہ پانی دینے کی وجہ سے میرٹس کا پلانٹ اپنے فلاور کو گرانا شروع کر دیتا ہے اس لئے اپنے پلانٹ کی پانی کم سے کم دیں جب پلانٹ فلاورنگ پر آ جائے تو ہر پندرہ دن کے بعد اپنے پلانٹ کی گڑائی وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں اس سے ہوا جڑوں کو لگتی رہے گی اور روشنی بھی جڑوں تک پہنچے گی اور ہمارا پلانٹ برپور گروت بھی کرے گا اور اس سے ہمیں دھیروں مرچیں بھی آنے والے دنوں میں حاصل ہوں گی تو اب فرٹی لائزر کی بات کرتے ہیں تو آج ہم میں جو فرٹی لائزر اپنے اس پلانٹ کو دے رہا ہوں وہ ہے یہ ایپسن سالٹ ایپسن سالٹ ایک نیچرل فرٹی لائزر ہے یہ آپ کو کسی بھی گارڈن شاپ سے یا اچھی نرسری سے سستہ سائی مل جاتا ہے یہ میرے پاس آدھا کلو کی پیکنگ ہے تو یہ کافی دیر تک چال جاتی ہے تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ٹیبل سپون لے لینا ہے اور اسے یہ ایک لٹر پانی میں ایڈ کر لینا ہے یہ والا ایک ٹیبل سپون یعنی بڑا چمچ کھانے والا تو اس کو ڈالیں گے تو یہ جلدی بڑی جلدی پانی کے اندر ہال ہو جاتا ہے کچھ زیادہ ہالانا بھی نہیں پڑتا بس ایک آز منٹ میں یہ پانی میں ہال ہو گیا ہے تو اب یہ ہماری فرٹی لائزر تیار ہو گئی ہے تو یہ ہمارے ایک بارہ انچ کے گملے کے لیے کافی خواد ہے تو اب آپ نے اس کو اپنے گملے میں کچھ اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے اگلے چاند دنوں میں آپ کے پلانٹ پر فلاورنگ شروع ہو جائے گی اگر آپ کے پلانٹ کمزور ہے اس کے پتے وغیرہ پیلے پڑ رہے ہیں تو یہ اپنی گروت شروع کرے گا اور بہت جلد فلاورنگ پر آ جائے گا اور آپ کو کچھ دنوں کے بعد اس سے ڈیروں مرچیں حاصل ہوں گی جیسے یہ میرا پلانٹ اس پر مرچیں لگنا شروع ہو گئی ہیں تو اس والی فرٹی لیزر کو آپ پر پندرہ دن کے بعد اپنے پلانٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پلانٹ کے نیو ٹرینٹس کی کافی ضرورت پوری کرتا رہے گا پندرہ دن کے بعد اس لیے دینی ہے کہ ہمارے گملے کی گملے میں تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے اور اسی مٹی میں سے نیو ٹرینٹس لیتے ہوئے پلانٹ نے فروٹنگ اور فلاورنگ کرنی ہوتی ہے تو اس لیے ہر پندرہ سے بیس دن کے بعد آپ یہ والی خاد اپنے مرچ کے پلانٹ میں ایڈ کرتے رہیں تو آپ کو آپ کا پودا صحت مند بھی رہے گا لشکرین بھی رہے گا اور آنے والے دنوں میں آپ اس سے ڈھیروں مرچے بھی حاصل کرتے رہیں گے ہاں ایپسم سالٹ کا استعمال آپ نیا پودا لگاتے وقت بھی کر سکتے ہیں پودا ٹرانسفر کے شاک سے باہر آ جاتا ہے اور بہت جلدی اپنی گروت شروع کر دیتا ہے اس کو آپ فروٹنگ پلانٹ پر فلاورنگ پلانٹ میں کسی بھی قسم کے پلانٹ میں استعمال کر سکتے ہیں بس اس کی کوانٹیٹی کا آپ نے خیال رکھنا ہے ہاں اگر آپ کا پودا کیاری وگرہ میں لگا ہوا ہے تو اس کو آپ دو چمچ ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی میں ایڈ کر کے دے دیں کیونکہ مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جو زمین میں بہت دے لگے ہوتے ہیں تو اس کے تنے سے تھوڑا ہٹ کے ڈیڑھ لیٹر پانی میں دو چمچ ایڈ کر کے آپ دے سکتے ہیں وہ بھی آپ پندرہ سے بیس دن کے بعد دیں تو آپ کو اپنے پلانٹ سے ڈیرو فلاورنگ اور فروٹنگ اصل ہو سکتی ہے اس کو آپ کسی بھی فلاورنگ پلانٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے موتیے کے پودے ہو گئے یا گلاب کے پودے ہو گئے یا کوئی بھی پلانٹ آپ کے گملوں میں لگے ہوئے ہیں یا کیاریوں میں لگے ہوئے ہیں تو آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے دینے کے کچھ دن بعد ہی آپ کو حیرت انگیز واحد اپنے پرنٹ پر نظر آئیں گے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ایک لائک کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اوکے جی پھر کسی دنے دن کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی